رہتا ہے ان کا سواب جو لکھ ہے اس کے مطابق ملتا رہتا ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حضور اکدس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا روزہ میرے لئے ہیں اور میں اس کا عجر خود عطا کروں گا تمام عمال اللہ کے لئے ہیں نماز بھی اس کے لئے قربانی بھی اس کے لئے صدقہ بھی اس کے لئے خیرات بھی اس کے لئے فرائض بھی اس کے لئے نوافل بھی اس کے لئے تمام عمال روزہ بھی اس کے لئے ہے لیکن روزے کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کو خاص اپنے لئے قرار دیا ہے اس لئے کہ بعدی ان نظر میں دیکھا جائے عام طور پر دیکھا جائے دوسرے عمال کی نسبت روزے میں ریاکاری کا احتمال بڑا کم ہوتا ہے اس میں ریاکاری دکھلاوہ بندہ نہیں کر سکتا اور اگر کرے بھی تو بہت کم ہوتا ہے اس میں خالصتا اللہ کے لئے اللہ کو پتا ہے کہ یہ شخص میرے لئے صبحوں سے لے کر شام تک بھوکا ہے اور صرف بھوک پیاس اس کی اتنی نہیں ہے اس نے پیٹ خالی رکھا اپنے حلق سے کوئی لکمہ یا کوئی پانی کا گھونٹ نیچے نہیں اترنے دیا بلکہ تمام عامال شریعت محمدیہ کے مطابق نبی کریم کی سنت متحرہ کے مطابق ادا کیے ہیں جھوٹ کے قریب نہیں گیا اس نے مکرو فریب نہیں کیا کسی کا حق نہیں کھایا کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے بڑوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے چھوٹوں پہ شفقت کی ہے بڑوں کا احترام کیا ہے قرآن کی تلاوت کیا ہے نماز کی پابندی کیا ہے صدقہ خیرات کیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے عامال اور روزے کی روزے کی دفاع کے لیے صرف کیا ہے یہاں پہ ناظرین کے رام تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور وقفہ کے بعد وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں سے سلسلہ کلام منکتے ہوا تھا ناظرین کے رام وقفے سے پہلے روزے کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو خاص اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے صدقے میں ریاہ ہو سکتی ہے نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے دوسرے عمال میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں نہیں اسی لیے روزے کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا اور روزہ دار کے لیے قیامت کے دن انعامات کی بارش کرتے ہوئے جنت میں داخل آتا فرماتے ہوئے اللہ نے روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ قائم کر دیا کہ جس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوگا باقی بڑے بڑے عمال والے اپنی جان کا نظرانہ دینے والا شہید اپنے اموال کو خرج کرنے والا سخی گھر چھوڑ کے بیت اللہ کی زیارت کرنے والا حاجی اور پانچ وقت نماز ادا کرنے والا دھوپ کی تمازت کی پرواہ کیے بغیر رات کی تاریکی کی پرواہ کیے بغیر مسجد میں حاضر ہونے والا نمازی وہ بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالْ لَهُ رَيَّانِ جنت میں اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے اس دروازے کا نام ریان رکھا ہے يَدْخُلُوا مِنُوا السَّائِمُونَ اس دروازے سے اُغْلِقَ پھر اس کو بند کر دیا جائے گا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنُوا اَحَدٌ ان کے بعد کوئی بڑے سے بڑا عمل کرنے والا کوئی زندگی پر صدقہ و خیرات کرنے والا میدانِ کارزار میں میدانِ جنگ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والا وہ بھی اس میں داخل نہ ہوگا صرف روزے دار داخل ہوگا کتنا بڑا مقام ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایک خاص جگہ ایک خاص دروازہ خاص رستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور پھر جہنم کی آگ جو جلا دینے والی ہے جو تہس نیس کر دینے والی ہے اس سے اللہ نے اپنے بندے کو محفوظ کر لیا فرمایا اَسَّوْمُ جَنَّتٌ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ اس کی تپش اس کی تمازت اس کی گرمی اس کی حدد کبھی